السلام علیکم ویورس آج ہم موجود ہیں غریبہ باد گوش مارکٹ میں یہاں پر سارے خصائی جتنے بھی ہیں منوں کے حساب سے گوش آتا ہے اور کراچی کی شاپس پر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جتنے بھی کراچی کے خصائی ہیں وہ سب یہاں غریبہ باد لالوکیت کی مارکٹ سے ہی گوش لے کر جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک خصائی جو ہے یہ بائک پر لے کے جا رہا ہے ران بن کے اور یہ مارکٹ دیکھیں آپ کو ہم آج بھیو کروائیں گے بھینس کا گوش گائے کا گوش پاٹے کا گوش اور بچیا کا گوش ٹھیک ہے آج ہم آپ کو اس کے جو ہے ریڈ بھی بتائیں گے اور یہ کس طریقے تھے جو ہے مارکٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کتنے ریڈ پر ہوتا ہے منوں کے حساب سے ہوتا ہے کلو کے حساب سے پھر جو ہے آپ کو ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے دل یہ دیکھیں یہ پیپڑے یہ گائے کے بہنس کے ہیں گائے کے کیا کتنے کا ایک دل کلو کے حساب سے ملتا ہے یہ دیکھیں کلے جی بانا رہے ہیں آجی صاحب بہت چھوڑی چھوڑی نہیں بنا رہے ہیں کس کے لیے بنا رہے ہیں یہ کسی اس کا گوش ہے سری کا کچھ کون کھا جاتا ہے سم در دل دکانو لے لے جاتا ہے یہ کیا کلو ملتا ہے دو سو روپے ڈائی سو روپے مل جاتا ہے رہی ہے یہ دیکھیں یہ پائے بوائل ہو رہے ہیں پائے بوائل ہو کے ان کے جو ہے جوتے جو ہے جو ہے نکال دیے جائیں گے یہ پائے بوائل ہو رہے ہیں یہ ایک پائے کتنے کا ہے چار سو روپے کا چار سو روپے کا تو یہ کس کے آئے گائے کا ہے بھینس سارے بچیا کے پاس ابھی یہ گھرنیاں چار سو روپے کا ابھی گھر سردیاں آجی کسی کا ہو جائے سردیاں میں تقریباً پانسو روپے کا ہو جائے گا ایک پائے اور بھینس کا بھینس کا چھ ساس سو روپے کا چھ ساس سو روپے کا ہو جائے گا ہزار تک چلے آتا ہے نا صحیح یہ دیکھیں جی ایک ایسا گوش رکھتا ہے یہ بھائی دیکھیں ہاری جتنی بھی ہے سفائی کر رہے ہیں گوش کی اور یہ دیکھیں یہ اور یہ دیکھیں جی یہ غریب آباد کی منڈی ہے گوش منڈی اور یہ لالو کے دس نمبر اور غریب آباد پیچ میں جو ہے یہ یعنی یہ گوش کی مارگٹ ہے یہاں پر سب جتنے بھی کراچی کے قسائی ہیں سب یہیں سے جو ہے گوش لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ گوش بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے گوش بنا رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بچیا ہے کیا ماشاء اللہ سے بچیا ہے تو بہت زبردس ہے گوش یہ دیکھیں یہ یہ سری سری پائے اور یہ سب میں تنگے دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں یہ پروے آل آور کراچی میں جو ہے جتنے بھی کسائی ہیں وہ سب یہیں سے جو ہے جتنے بھی آپ کے جو ہے علاقے میں جو گوش والے ہیں وہ سب یہاں سے جو ہے گوش لے کے جاتے ہیں منوں کے حساب سے ادھر گائے کا بھینس کا پاٹے کا پاٹے کا پاٹے کا یہ سب گوش جو ہے وہ یہیں سے ڈسٹریبیٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ 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 بھائی بنا رہے ہیں گوش یہ ہماردرس یہ کیا بچیا ہے یا پچڑا بھینس ہے بھینس ہے بھینس کا گوش دوپیر میں نہیں ملتا یہاں پہ یہ کیا من ہے یہ دیکھیں یہ ہے بھینس کا من کے حساب سے جو بکتا ہے یہ دیکھیں بھینس کا گوش بھی ہے یہ منڈی میں اور یہ دیکھیں یہ پوری منڈی اسلام علیکم بھائی حیث آپ کیسے ہیں یہ کیا من ہے بھینس کا بھینس کا گوش یہ بھینس کا ہے نا سارا گوش اچھا سولہ ہزار سترہ سولہ ہزار سترہ سیار ہوتا ہے سختی آتی ہے جو گروہ میں ہم جارے وہ تو جائر ہے وہ تو کھائیں گے وہ تو یہ بھینس ہے کھانے میں ویسی یعنی کی تیس ہوتا ہے بچڑے بچیے کی طرح یہ حلیم والے پائے والے زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ کیا منڈ چلنا ہے یہ پندرہ سولہ ہزار سترہ بھینس کا بنا ہے کوئی رانے مانگتا ہے کوئی دستے مانگتا ہے یہ دستے ہیں نا یہ ہاں یہ دستے کھانے ہوتے ہیں وہ زیادہ سوتا ہے یہ اتنا پر ہے تو یہ حلیم وغیرہ نہاری وغیرہ میں بنائے تو یہ اچھا رہتا ہے یہ ہی چلتا ہے ہر جگہ کیا کلو ملتا ہے مارکن میں یہ پانچ سو روپے کلو ملے گا بغیر اڈی کا پانچ سو روپے ہڈی والا کیا ملے گا چار سو چار سو ہڈی والا چار سو اچھ اچھا اچھا گا کے اوپر ہے پہلے آپ کی نیتی یہ بہنس کا گوش ابھی شروع کیا آپ نے بیچنا آپ نے بہنس کا گوش ابھی شروع کیا اچھا کب سے یہ بہنس کا گوش بھی یہ تقریبا پہ پانچ سال تو مجھے ہی کام کرتے ہیں یہاں ہی پہ یہاں سے تیار ہوں کہ سوپر مارکٹ میں جاتا ہے اچھا سوپر مارکٹ میں جاتا ہے اچھا اچھا یہ بہنس کا گوش یہ دیکھیں یہ بہنس کا گوش آج ہم نے آپ کو دکھائے ایک ایسے مارکٹ میں ہول سیل مارکٹ میں یہاں پہ سیل کیا جاتا ہے اور ساری کراچی کی دکانوں پہ یہاں سے ہی یہ دیکھیں بہنس کا گوش اچھا یہ پٹا ہے یہ کیا بچڑا یہ دیکھیں جی بچڑ کا بچی ہے بھینس کا دکھایا اور اب یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پچڑے کا گوش کیا مانے چبیس ہزار روپے مانے بچہ 25 ہزار روپے مانے پٹا 23 ہزار پٹا ہے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو مارکٹ میں لوگ یہ بھی بیشتے ہیں کسائی یہ دیکھیں یہ پٹا ہے یہ دیکھیں سلام علیکم سر کیا نام ہے وکی بھائی نام بھی جو ہے نا بڑا ہی زبردہ وکاس ہاں وکاس سے ہی بکی بن جاتا ہے بہت اچھا یہ کیا بچڑا ہے نا یہ یہ پٹا ہے یہ پٹا ہے اگر لوگ کو پٹے کا گوش دیں تو کھائیں گے کیا مگر جو نہیں کھانے والے بھی ان کو بھی یہ ہاں مگر یہ تازہ تازہ بن جائے میں نے دیکھا پکاوا گوش کالا کالا کی ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑے 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 کا پٹے کا گوش میں اور چھوٹے میں اس میں ریٹ کا فرق آتا ہے کتنا فرق آجاتا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہزار بندہ ہزار بندہ ہزار بندہ بہت اچھا آپ کب سے کر رہے ہیں یہاں پہ ویکی بھائی چھ سال سے آپ کب نہیں ہوں اچھا جوپ کر دیں اچھا اچھا اور کام کروں یہ تو ابھی میں خلال سے آٹھ نو بجے ختم ہو جاتا ہے یہ سب چلے جاتا ہے پورا کراچی کی مارکٹوں میں جاتا ہے یہ دیکھیں کہ کراچی کی ساری مارکٹ میں جو ہے دکانوں پہ جو ہے یہیں سے سارے خسائی جو ہے یہ لے کے جاتے ہیں بتائیں اس کے گوش کے بارے میں آپ کا کیا ہے اچھا اچھا کمیلے کا یہ آپ کمیلے سے لے کر آتے ہیں کون سے کمیلہ آئے کام کمیلے کا کہاں پہ بینس کولونی سے کمیلے کہاں پہ نیو کراچی میں بھی ہے نا سبب ہے سنو کے پاس یہ آپ کو ادھر سے لے کر آتے ہیں آج کیا ریٹ چلنا ہے یہ بچڑے کا پچیس ہزار مند اور پاتے کا یہ پاتا ہے جی یہ تیس ہزار اور یہ قسائی لے کے قسائی لے کے کون سے جاتے ہیں بچہ سب لے جاتے ہیں سارے لے جاتے ہیں جس کو جو ضرورت ہو جس کو جو ضرورت ہو اپنی جیب کے حساب سے بیچتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ایک ڈیلنگ چلنا ہے یہ قسائی سے یہ یہ اسلام علیکم یہ دیکھیں جی پوری پوری بچیاں پچھ رہے ہیں یہ کٹے بے کمیلے سائے میں ہیں اب یہ پورے کراچی میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے یہ جاتے ہیں یہ ہے کاریباباد لالو کھیت کی پھول سیل گوش مارکٹ یہ دیکھیں جی پھولی بچیاں یہ پھولی بچیاں پھولی بچیاں یہ پھولی بچیاں یہ نو ساڑھے نو بجے نو ساڑھے نو بجے سارا بھی نیچ پھولی بچیاں یہ سارے خسائی کراچی کی جو ہے لے جاتے ہیں کراچی میں جتنے خسائی ہیں سب یہاں سے جو ہے گوش لے کے جاتے ہیں اب جو گوش روپے جو لیتے ہیں وہ سب اسی مارکٹ سے جو ہے لیا جاتا ہے سادہ تر موسیقی یہ ہے یہ رانی اچھی ہے یہ ہے پائے کتنے کا ہے کالے والے اور کالے والے کالے والے اور اس میں کیا فرق ہے کالے والے اور اس میں کیا فرق ہے چھوٹے پڑے ہیں چھوٹے بڑے ہیں سوئیے یہ بہنس کے بھی ہیں کیا یہ سری سری کیا کیا کلو ہے سری چھے سو روپے تین سو روپے کلو اسلام علیکم یہ بچی کا کچھ ہے بچی ہے کیا من چل رہے ساڑھے ستہائیس من ساڑھے ستہائیس ہزار من یعنی کہ کیا کلو پڑ گیا چھے سو پیشتتر تو مارکٹ میں یہ men مارکٹ میں یہ نو سو روپے چلے مارکٹ میں یہ نو سو روپے جب توڑیں گے من ن ignoredے کو توڑ کے 38 کلو بنایں گے 2 کلو تو گہی بیسٹچ اس کے میں سے کہا ساً آنگے اس کے پیسے اسی میں سے چودہ سو روپے چودہ سو بھئی کر چودہ سو دوکان کے Virt Очень نہیں ساستہل دوکان کے خ diligent کہاں سے آگا دوکان پر پوڑ لگا نا گردے کی چھوی بہت پچھ بھیگتا ہے کھال بھیگتا ہے کھال بھیگتا ہے اچھا یہ سدی بھیگتا ہے ایک ایک سانی گدا تو ایسا کھانی کردن بھیگتا ہے P Oooh Pateh کا ہمارے بند نہیں ہو پنای اچھی بچھی ہے پاٹے کا باہیچ ساسس بار گیا ہے پاٹے کا کنگ ہو چلتا ہے پاٹے کا پچیس پچیس یہ بینس کا بچھا ہوتا ہے کٹا جس کو کٹی کو ہے آپ کہیو کہتے ہیں بھئی کتے کا گوش چلا رہے ہیں کہا کہی کتے کا گوش چلائے ہوتا ہے اس کو کھانے والے پنجاب میں کھلاؤ کا کھلاؤ کا کھلا بھولہ گا کھلا بھی خلاص کرنے کا کھلاؤ تھا کھلا کے بعد کھلا کیا ہو جاتا ہے کھلا کے بعد کھلا کیا ہو جاتا ہے کھلا کے لیے ہوتا ہے ہمیں ان کی اور ان کی عمر میں فرمک ہوتا ہے ہم سمجھے ہم نکتے ہیں ہم تو بڑھے ہوگا ہے ہاں بڑھے ہوگیا صحیح بات یہ دیکھیں جی یہ غریب آباد کی مانڈی ہے گوش مانڈی اور یہ لالو کے دس نمبر اور غریب آباد پیچ میں جو ہے یہ گوش کی مارگٹ ہے